سوال پوچھا ہے کیا اہنکار خود کو سرنڈر کر پاتا ہے سب سے پہلے تو ہم کو دیکھنا ہوگا اہنکار ہوتا کیا ہے جس کو ہم اہم کہتے ہیں ایگو کہتے ہیں وہ ہمارے من کے اندر کا ایک شور ہے ایک ایسا شور ہم سے جو کام کراتا ہے اپنے حساب سے ایک لڑائی ہے ہمارے اندر میں الگل خصے ہیں ہماری بدھی ہے ہمارے بھاو ہیں اور بدھی اور بھاو ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں ہماری انٹلیس ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے ایموشنس ایک دوسری کے ساتھ چوبیس سو گھنٹے وار میں ہوتی ہیں لڑائی میں ہوتی ہیں ہمارا شریر کچھ اور چاہتا ہے من کچھ اور چاہتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے بکوز ہم نے ان کے اوپر دھیان نہیں دیا یہ جو شریر ہے یہ جمع جمع کچھ لاکھ سالوں کا ریزلٹ ہے اور جو ہمارے اندر میں انٹیلیجنس ہے وہ کہتے ہیں کہ پرماتما ہے جو انتکال اکال ہے جس کا کوئی جرم نہیں ہے جو بھرتیو نہیں ہے اس کی عمر اس شریر کے ڈیولپمنٹ سے جو ڈی ای نے ڈیولپ ہوا ہے وہ بھی کچھ ہی کرونوں سال کا ہے تو یہ جو شریر اور وہ جو انٹیلیجنس ہیں دونوں کے بیچ میں جب رائی ہوتی ہے تو جو شور کریئیٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اہنکار اہنکار خود سرنڈر نہیں کرتا اہنکار سرنڈر ہو جاتا ہے جیسے جیسے انٹیلیجنس کا ادھے ہوتا ہے اہنکار کہیں کہیں جاننا چاہتا ہے ہمارا ایگو ہمارا شریر جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہے جس کے ذریعے ہماری لائف میں ساری کی ساری سفرنگ ختم ہو سکتی ہے ساری کوششیں کر کر کے بھی جب وہ ہار جاتا ہے جب اس کو یہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے اپنے ایفرڈ سے اینڈ نہیں آتا جب اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو سائلنٹ ہو کر کے راستہ ریسیو کرنا ہوگا اہنکار کی جو بھاشا ہے وہ میں کی بھاشا ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں مجھے کیا کیا پتا ہے مجھے کیا کیا پانا ہے لیکن یہ جو طریقہ ہے اہنکار کا یہ غلط طریقہ ہے سوچنے کا جو ہمارا سیلف کا صحیح طریقہ ہوگا ہمارے ایموشنز کا ہمارے مائنڈ کا سوچنے کا جو صحیح طریقہ ہوگا وہ ریسیونگ کا ہوگا جب شانت ہو پائے گا تب وہ ریسیو کر پائے گا انٹیلیجنس کی بات چیت انٹیلیجنس کے اشارے اور اس اشارے کو ہی کہا جاتا ہے انٹیوشن یہ پیار کی طرح ہوتا ہے جیسے کوئی پریمی اب تو خیر چٹھیاں نہیں آتی اب تو میسیجز کا جمان آگیا ہے پہلے چٹھیاں آئے کرتی تھی پریمی پریمی کا کو یا پریمی کا پریمی کو چٹھی لکھا کرتی تھی ایسے ہی یہ جو ہمارا ایگو ہے ہمارا مائنڈ ہے جب یہ ریالائز کر لیتا ہے کہ سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کیول شور مچا رہا ہے اس کا کوئی انسائٹ نہیں ہے کوئی جوائی نہیں ہے لائف میں تب وہ شانت ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں تھوڑا ہم ایفورٹ بھی ڈالتے ہیں ہم کانشیسلی اپنے سانس کے ذریعے کچھ پریٹیسز کے ذریعے یوگ آسن کے ذریعے میڈیٹیشن کے پروگرامز کے ذریعے زنگاہ ایڈوانس اور بیسک کورس کے ذریعے ہم اس کو پہچنواتے ہیں کہ کون سی چیز کا کیا لیمٹیشن ہے کون سی چیز کی کیا طاقت ہے جب ایک آدمی وائلنس ہٹا دیتا ہے اپنے زندگی میں سے جب ایک آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچ جاتا جب وہ سمپتھی کو ایکسپیرینس کرتا ہے لائف میں پیار کو کرونا کو تب اس کا مائنڈ اور ریسیونگ مون میں جاتا ہے اس کو ریشی منیوں نے نیتی نیتی کہا ہے نہیں نہیں مطلب جب من کھوجنا بند کرتا ہے تب اس کو ملنا شروع ہوتا ہے کون ہے جس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں ایک اتاولہ آدمی یا ایک شانت آدمی ایسے ہی ہمارا انٹیلیجنس اس من کا انتظار کرتا ہے تو شانتی سے ریسیب کر سکے جو من سائلنس کی امپورٹنس نہیں جانتا جو یہ نہیں دیکھ پاتا کہ سائلنس وہ زمین ہے جس میں سب سے خوبصورت اور سب سے امپورٹنٹ پودھے گروہ ہو سکتے ہیں وہ من کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا اہنکار مطلب ہے شور اہنکار مطلب ہے کیول اپنے بارے میں سوچنا جب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے سوچا نہیں ہے یہ تو مجھ پر آیا ہے جیسے لوگوں نے قرآن کے بارے میں کہا جیسے بدھ نے ڈائمنڈ سوترا کے بارے میں کہا جتنے بھی رشی مونی ہوئے ہیں جو بھی مہاواق کے انہوں نے کہے ہیں وہ ان کے اہنکار کی دین نہیں تھی وہ ان کی ریسیونگ تھی پر ماتما بارش کرتا ہے لیکن اس کے لئے ہم کو اور آپ کو پاتر بننا ہوگا پاتر کون ہوتا ہے جو سائلنٹ ہوتا ہے کہتے ہیں نا اس سے پہلے کہ ہماری شریر اور ہمارا من گروہ کے سامنے کھڑا ہو سکے ہماری زبان کو کوئی بھی ایسا شبد بولنے سے فری ہونا پڑے گا جس سے کسی کو ہرٹ کر سکے مطلب اگر میری زبان سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کا ہرٹ ہوتا ہے تو ماسٹر میرے سامنے کچھ نہیں بولیں گے وہ مجھے اس لائق سمجھیں گے بھی نہیں کہ مجھے کچھ بولنا چاہیے کسی بھی بات کو سن کر کے اگر مجھے کانوں میں ہرٹ ہوتا ہے میں بھی بھی اتنا بے وکوف ہوں کہ میں ہرٹ ہوتا ہوں تو مہا واقعے مجھے نہیں ملتے جب تک اس دنیا میں میری حالت ایسی نہیں ہو گئی ہے کہ میں کمپلیٹلی سرنڈرڈ ہو کر شانت رہ سکوں تب تک سیلف یا ٹرو سیلف مجھ میں آ کر واس نہیں کرتا ہے بیکوز کمپلین دکھ مزری شور یہ سب بہت چھوٹی جگہ ہے آتما کے لیے بہت چھوٹی جگہ ہے اس میں وہ سما نہیں پاتی ہے جہاں پر کمپلیٹ نتھنگ نس ہوتا ہے جہاں پر سائلنس ہوتا ہے وہیں پر آتما آ کر کے واس کرتی ہے اور وہیں سے اپنی انسٹرکشنز دیتی ہے اس لئے اپنے اندر کے کرشن کو اپنے اندر کے گروہ کو بولنے کا موقع دیجئے اور آپ چپ رہنے کا ریاست کریے جتنا آپ چپ رہ پائیں گے اتنا ہی آپ ایشور کو سمجھ پائیں گے سرنڈر کرنا ایگو کی کوشش نہیں ہے سرنڈر کرنا ایگو کا انام ہے اہنکار جب ریلائز کرتا ہے کہ سب سے بڑی پوجی ہے سائلنس چپ رہنا تب جا کر کے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے اس سے میں ہماری کورسز کون کون سے چل رہے ہیں میں آپ کو ایک بار بریف میں بتا دوں زنو کا بیسک اور ایڈوانس کورس ان دونوں کو اگر پیکج بے آپ جوائن کرتے ہیں تو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا اگر ڈسیجن میکنگ سیتھنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کا ڈسیجن میکنگ تو میڈیم جوائن کر لیجئے بزنس کو کورس سے سمجھنے کے لیے بات کمانے کی سوچو وہ فلسفی کے ساتھ سب سے پہلے کور میں سمجھے WBX کیا ہے Limitless میں آپ کو relationship سیکھنے کو ملے گا اور SPMT میں آپ کو parenting سیکھنے کو ملے گی تو بلکل ویٹ مت کریے ابھی یہ نمبر ہے آپ پر واتس ایپ پر آپ میسج کریے اور اس کورس کے بارے میں جانکاری لیجئے سارے کے سارے کورسز اگر کمبائن کر کے آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو heavy discount ملے گا آج بھی اس کورس کو join کریں موقع مسمت کریے Thank you so much